منزلیں انہیں نہیں ملتی جن کے خواب بڑے ہوتے ہیں بلکہ منزلیں انہیں ملتی ہیں جو زد پر عڑے ہوتے ہیں دوست اگر آپ پڑھنا چاہتے ہو تو آپ کو ان ساری بری عادتوں کو ابھی کبھی دفنانہ ہوگا کیونکہ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو یہ ساری بری عادتیں آپ کو ایک دن برواد کر دے گا بہانے بناتے رہ جاؤ گے روتے رہ جاؤ گے سوستے رہ جاؤ گے کہ آج نہیں کل پڑھوں گا رات کو پڑھوں گا صبح کو پڑھوں گا لیکن میرے دوست تم زندگی میں کبھی نہیں پڑھوں تو آج جاؤ اور اپنے بہانوں کو دفناؤ اور پڑھاؤ اگر زندگی میں کامیابی پانا چاہتے ہو تو دو تین سال ڈٹ کر محنت کرو شارے سوق کھول جاؤ جب تم کامیاب ہو جاؤ گے نا تو اپنے سارے شوق پورا کر لی سکھا سب سے شکتی صالح ہتھیار ہے جس کا اپیوگ آپ دنیا بدلنے کے لئے کر سکتے ہیں اور ایک بات یاد رکھنا اچھے ریزرٹ لانے کے لئے باتوں سے رہی راتوں سے لڑنا پڑتا ہے